اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس بی ٹیک اور میں ہوں شفیق احمد امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں پی ٹی سی ال کی سمارٹ ٹی وی کی جو ایک ڈیوائس ہے جس کے لاسٹ پہ ایچ ایس ٹو ہاتا ہے یا ون ہاتا ہے یہ صرف انہی کے لیے ہے اگر آپ بھی اپنے سمارٹ ٹی وی باکس کو انلاک کرانا چاہ رہے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ایمیل موجود ہے آپ ایمیل کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن ہی آپ کے سمارٹ ٹی وی باکس کو جو پی ٹی سی ال کا ہے اس پر دنیا بھر کے تمام ٹی وی چینلز اور انڈرائی اپلیکیشنز ورک کرنا شروع کر دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شروع کریں تو چل یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ نے تم نیل بھی دیکھا ہے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ پی ٹی سی ال سمارٹ ٹی وی کا کون سا موڈل ہے جس پر آپ دنیا کے تمام ٹی وی چینلز یوٹیوب یا کوئی بھی انڈرائی اپلیکیشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیڈی سی ال کا زیادہ ایکس وی سیون سکس زیرو ایچ ایس ورزن ٹو یہ فرنٹ اس کی لائٹ ہے یہ بلیک میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم آن بھی کریں گے اور اس پر ٹی وی چینلز چلا کے بھی چیک کریں گے یہ دو پورٹس ہیں یو ایس بی ون اور یو ایس بی ٹو اس پر ماؤس اور کی بورٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور کے لیے ہے یہ ہے میمری کارڈ کے لیے اور جبکہ آٹیو ویڈیو کے لیے ایس ڈی ایم آئی اور وین کے لیے آپ اس پر لین کیبل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ایک ضروری بات زی ایس وی سیون سکس زیرو ایچ ایس ورزن ٹری جو ہے وہ فیلحال انلاک نہیں ہو رہا اس پر آپ دنیا کے تمام ٹی وی چینلز یا کوئی بھی اپی کے اپلیکیشن انڈرویڈ اپلیکیشن یوز نہیں کر سکتے اس لیے ایک بینہ کوئی وقت کرواتے ہوئے اس کی ٹیسٹیں کرتے ہیں یہ ہاں پہ اس کی ہم تمام جو کیبلز ہیں وہ لگا دیتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی کیبل آٹیو کیبل اور پاور کیبل جو ہے میں نے اٹیچ کر دیا ہے ماؤس کیبورٹ بھی اٹیچ کر دیتا ہوں ماؤس اور کیبورٹ کی کیبلز جو ہے میں نے اٹیچ کر دی ہیں اور ریموٹ سے جو ہے میں نے اس کو آف کیا ہوا اور یہ ریڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ تو یہ ہاں میرے پاس اس کا ریموٹ اور ریموٹ چیز کو گھا دیتے ہیں آن یہ فرسٹ سکرین ہے اس کا لوگو ہے اور اس کا ساؤنٹ ہی آکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ ساؤنٹ ہے لگ بگ تیس سیکنڈ یہ لیتا ہے آن ہونے میں تو یہ آن ہو گئی ہے اب میں اس کی بلکل جو مین سکرین ہے اس پہ آ جاتا ہوں یہ اس کا ہوم مینو ہے سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں ریڈ باکس ٹی وی کے نام سے اپلیکیشن ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ہے ایم ایکس پلیئر ہے اور اپلیکیشن کے لیو پر بلکل چھوٹا سا مینیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اپلیکیشن مینیو میں لے چلتا ہوں یہ اپلیکیشن اس پر تمام کی تمام یوٹیوب کی میں نے الگ سے کی ہوئی ہے پھر ہم ٹی وی کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اس پر کون کون سے چینل بھر کرتے ہیں کون سے نہیں اپلیکیشن ہے ریڈ باکس ٹی وی یہ آپ کو کونر پر بھی دکھائی دیا رہی ہے یہ ہے ریڈ باکس ٹی وی ماؤس کی مطلب سے میں اس کو جو ہے اوپن کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن جو ہے اپن ہو چکی ہے اور اس پر تمام ٹی وی چینلز سپورٹس اوپر ریکھ سکتے ہیں سائنس تمام کے تمام پاکستانی بھی اور انڈین بھی اس میں موجود دھا ٹی وی چینلز تو کوئی ایک اس میں پلے کر کے چک کرتے ہیں تو دوستو ٹین ون ایش ڈی جو چینلز کو ہم پلے کر دیتے ہیں سرور ہوا سکرین کچھ اس طرح سے ہو جائے یہ مطلب سے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سائنس کی جو چینلز ہیں دسکوری کے اس پر آتے ہیں اب ہم اینیمل پلانٹ ایش ڈی ورڈ مطلب ایش ڈی چینلز ہے وہ پلے کر رہے ہیں میں تمام ایش ڈی چینلز اس لیے پلے کر رہا ہوں کہ ایش ڈی تو اس لیے پلے ہو چاہیں گے لیکن ایش ڈی ریزلٹ کے ساتھ سکرین پر کسرک ریزلٹ آتا ہے وہ میں آپ دوستوں کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں تو چلی اس کو پلے کرتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایش ڈی چینلز جو ہیں چل رہے ہیں آپ کے سامنے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں جی یہ ہے اینیمل پلانٹ ایش ڈی ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں جی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایش ڈی ورک کر رہا ہے ان جیسی موبائلز میں سیٹنگ ہوتے ہیں بیلڈ کو اسی طرح کی سیٹنگ سینس کی ایم ایکس پلیئر اپن کر لیتے ہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس لیے یہ ڈیٹا شوک کروا ہی نہیں رہا اگر اس میں کوئی ساؤنڈز یا کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ضرور ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں